پورا تتو ویجیان سے پرانے افشیش ہو یہاں تک کی پراشین شہروں کے بارے میں کئی جانکاریاں مل سکتی ہیں جو بھی افشیش ہمیں پرابت ہوا ہو اس کی عمر سے لے کر اس کے بننے کی پرکریہ اور اسے کیوں پریوک کیا جاتا تھا سب کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ہر ڈسکوری کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا کئی خوجے ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے کیس میں اچھے اچھے آکیلوجس بھی مون رہ جاتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے ایک انسلجہ رہیسے آج بھی ہم آپ کو ایسی ہی دس رہیسے میں ایک خوجوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی گتھی پورا تتو ویتا بھی نہیں سلجا سکے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی یہ ویڈیو نمبر دس مسٹیریس موس بالز دوہزار چھے میں ایک سائنٹیفک ریسرچر ٹیم بارثلوموس نے الاسکا میں یاترہ کے سمیں کچھ ایسا دیکھا جس سے ان کے قدم وہیں ٹھٹک گئے وہاں پر گلیشیرز میں سیکڑوں کی سنکھیا میں کائی کی چھوٹی چھوٹی بالز تھیں دیکھنے میں ایسا لگتا تھا مانو یہ بالز آسمان سے گری ہوں کیونکہ یہ زمین سے جڑی ہوئی نہیں تھی ساتھی ایک اور آشرے جنگ بات یہ تھی یہ بالز موو بھی کرتی تھی شروعات میں مانا گیا کہ شاید یہ ہوا کے دشا یا پھر ڈھلان کی وجہ سے کھسکتی ہو لیکن یہ کبھی کبھی اوپر کی اور بھی کھسک جاتی تھی اور کبھی ہوا کی وپرید دشا میں بھی اپنی چودہ سال کی ریسرچ کے بعد بھی ٹیم یہ نہیں بتا پائے کہ یہ بالز یہاں کیسے آئی اور ان کے موشن کی وجہ کیا ہے نمبر نو اننون سکیلٹن دوہزار بیس کے شروعاتی دنوں میں سیارہ تفان کی وجہ سے سکوٹلینڈ کے ایبرڈین بیچ پر لہروں کے ساتھ بہے کر کافی ملبہ بھی اکھٹھا ہو گیا تھا لیکن یہ سارا ملبہ کبار نہیں تھا بیچ پر اس کچرے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب دکھنے والا کنکال بھی تھا ستھانی میڈیا نے اس کنکال کو آئک نیس مونسٹر کا افشیش بتا کر خبر چاپی اس کی پہچان کو لے کر کافی قیاس لگائے گئے کوئی اسے شارک کہہ رہا تھا تو کوئی اس کی تلنا اورکا اور جائنٹ ڈالفن سے کر رہا تھا یونیورسٹی آف ایبرڈین کے پروفیسر ڈیویڈ لاسو نے اس سکیلٹن پر ریسرچ کرنے کی پرمیشن مانگی تھی لیکن انہیں پرمیشن نہ مل پانے کے کارنڈ سکوٹش بیچ پر ملا یہ کنکال ابھی رہسے ہی بنا ہوا ہے پر یہ تو تیہ ہے کہ یہ آئک نیس مونسٹر تو نہیں تھا نمبر آٹھ فالٹن ڈرمز بریٹش دوئی پر مانوے کے ایگزیسٹنس کا اتحاس سالوں پرانا ہے اور یہاں پر اکثر پراشین آرٹیفیکٹس اور سٹرکچرز پائے جاتے ہیں فالٹن ڈرمز یہاں ملے اب تک کہ سبھی افشیشوں میں سب سے زیادہ رہے سمیہ ہیں یہ اٹھارہ سو ننیانوے میں پوروی یوکشیر میں بیرو بریل نام کی سائٹ پر پائے گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لگ بھگ چھبیس سو سال پرانے آرٹیفیکٹ ہیں یہ چوک کی بنی ڈرم کے شیپ آکرتیاں تھی ان پر کچھ جیومیٹرک ڈیزائن بنی ہوئی تھی جس میں سے کچھ مانو جیسے بھی دکھائی پڑتی تھی پر یہ کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا بچوں کا کوئی کھلونا یا پھر کوئی سپیریچول چیز خوج کے اتنے سالوں بعد بھی یہ ڈرمز رہس سے بنے ہوئے ہیں نمبر سات وارنگل فورٹ اینڈ ٹیمپل بہت سال پہلے بھارت کی تیلنگانہ نام کی جگہ ککاٹیا ونچ کے سمیں راجے کا کیندر مانی جاتی تھی یہاں پر وارنگل قلعہ اور مندر بھی بنا ہوا ہے یہ بہترین اور علنکرت امارتیں بھگوان شیف کو سمرپت کر بنوائی گئی تھی یہ سٹرکچرس لگ بھگ پولپ سنچوری سے یہاں پر ہیں لیکن آج بھی پورا تتوویتہ اشچرے چکت ہوتے ہیں کہ سالوں پہلے کیسے اتنے بڑے پتھروں کو ایک ساتھ جوڑا گیا انہیں کیسے اتنی خوبصورتی اور باریکی سے تراشا گیا ان امارتوں نے ایکسپرٹس کو بھی مان کر دیا ہے کیا ہمارے پوروچ ایسی ٹیکنالوجیز کا عوشکار کر چکے تھے جن سے اتنی بڑے پتھروں کو اٹھایا جا سکے اور باریکی سے تراشا جا سکے نمبر چھے تیا سٹائلز ایتھوپیا میں آرسی نامک جگہ پر پتھروں کے انوٹھے پلرز ہیں جنہیں تیا سٹائلز کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک دو نہیں بلکہ یہاں پر ایسے کل چھے آلیس ٹونز ہیں ان میں سے کچھ لمبے سیدھے تنے ہوئے ہیں تو کل جھکے ہوئے ہیں ویسے تو ایتھوپیا میں نکاشیدار پتھر بہت عام ہیں اور کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں لیکن تیا سٹائلز اپنے آپ میں خاص ہیں ان پر اکیری گئی آکرتیاں سب سے خاص ہیں اور ان کے جیسے کچھ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا سب سے آشیرے کی بات یہ ہے کہ تمام پرائیاسوں کے باوجود گیانک یہ نہیں پتا لگا پائے ہیں کہ اسے کس ایرہ میں بنوایا گیا تھا ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ لگ بھگ پانچ سو سے ہزار سال پرانے ہو سکتے ہیں لیکن یہ صرف انومان ہے تیس سال پہلے اسے یونیسکوز ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دے دیا گیا لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ کس طرح کی سائٹ ہے جسے ہم پریزرو کر رہے ہیں اگر آپ اتحاس کے سٹوڈنٹ رہے ہوں گے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ پراشین کال میں ایجپٹ واسی بہت ایڈوانس ہوا کرتے تھے ایسٹرانومی کے بارے میں ان کی نالج بہت کمال تھی ان کے پاس سمیں کی گھڑنا کرنے کے لیے ایک بہت کمال کا ینتر تھا جسے مکیٹیز کہتے تھے یہ ایک لکڑی کے آیتکار ٹکڑے کا بنا ہوتا تھا اس میں چوبیس مارکنگ ہوتی تھی ٹویلو ڈے لائٹ آورز کے لیے ون ون سنرائز اور سنسیٹ کے لیے اور باقی کی دس مارکنگ رات کے سمیں تاروں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ سن ڈائل سے بہتر ٹائم میزرنگ ڈیوائز تھا کیونکہ سن ڈائل صرف سوریہ کی روشنی میں کام کرتا تھا آکیلوجز دوارہ خوجا گیا سب سے پرانا مکیٹی چھبیس سو سال پرانا تھا لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ مکیٹیز اس سے سالوں پہلے ایگزسٹ کرتے تھے چائنا کی ٹیانہنگ پہاڑیوں پر انیس سو چوراسی میں آکیلوجز دوارہ گویا جو گفائیں کھوجی گئیں اور تب سے اب تک ان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں اس میں لگ بھگ ساڑھے تین سو الگ الگ چیمبرز ہیں ان گفاؤں کے پتھروں پر کئی طرح کی کلا کرتیاں اکیلی گئی ہیں اس خوج کے ہسار سال کے باوجود اس سائٹ سے ملے کسی بھی آرٹیفیکٹ کی ڈیٹ نہیں پتا لگائی جا سکی ہے یہاں تک کہیں بھی ان کے ایگزسٹن سے جڑا کوئی بھی لیکھا جوکہ نہیں ہے کچھ چائنیز سکولرز کا کہنا ہے نائن سنچوری میں یہ کومشی لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے جبکہ کچھ انیہ کا ماننا ہے کہ تین سو سال پہلے یہ ٹانگ ڈائنسٹی کے سمیں گرینریز کے طور پر استعمال کی جاتی تھی پر اصل میں یہ گفائیں کب اور کس نے بنائی اس بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے نمبر تین مسٹیریس وائیکنگ جولری وائیکنگ نے ہزاروں سال پہلے بریٹش دوئیپ پر حملہ کیا تھا اور وہاں لمبے سمیں تک رہے تھے اس لیے بریٹین اور سکوٹلینڈ میں وائیکنگ ڈسکوریز بہت کامن ہیں اور انہی افشیشوں سے پورا تتوہ ویدو کو وائیکنگز کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہ وائیکنگز اس سے پہلے کہاں رہتے تھے اور کیسے رہتے تھے دوہزار چودہ میں یہاں افشیشوں کے ایسے ڈھیر کی کھوج ہوئی جس سے پورا تتوہ ویدو کو کچھ سوالوں کے جواب تو ملے لیکن اس سے بھی ادھک سوال کھڑے کر دئیے اس میں سونے چاندی کی جولری کرسٹلز گلاس یہاں تک کی کچھ کپڑے بھی تھے وائیکنگز کا راج نہیں رہا تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ سامان لوٹا تھا یا پھر انی دیشوں سے خریدا تھا پر اتنا صاف ہے وائیکنگز کے بارے میں کہ ہمارا لکھا ہوا اتحاس ان کی پوری یادرہ کا ایک چھوٹا حصہ بھر ہے اور ابھی ان سے جڑی بہت سی جانکاریت یہ حصہ ہی ہے نمبر دو میسٹری پیلیس رشیا کے ٹوہا ریجن میں پور بیزن پورا تتوہ رحصے میں افشیشوں کا گھڑ مانا جاتا ہے یہ انوکھی سائٹ ٹیریکول لیک کے بیچ میں ستے تھے اور یوگر سبیتہ کے سمیں کا افشیش ہے ایسا انمان ہے کہ اسے 18 سنچوری کے دھوران بنوایا گیا تھا پورا تتوہ وید پہلے اسے کسی قلعے کے افشیش سمجھ رہے تھے لیکن کافی سالوں کی ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ کسی چائنیز رویل پیلس کا حصہ ہے پر جو بات ایکسپرٹس کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ اس سائٹ کے آس پاس کہیں بھی انسان کی پریزنس کے افشیش نہیں ملے ہیں کچھ انمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نرمان کارے ہی پورا نہ ہوا ہو کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ ایک مندر رہا ہوگا پر یہ سبھی صرف انمان ہے اور پورا تتوہ وید کسی بھی طرح کی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے ہیں نمبر ایک مسٹیریوس آمو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں کہ برونز ایج میں سپائیوں کے کوج کانسے کے بنائے جاتے ہوں آخر کچھ تو وجہ رہی ہوگی کہ اسے برونز ایج کہا جاتا ہے پر کم سے کم سائیبیریا کے کیس میں ایسا نہیں ہے دو ہزار چودہ میں سائیبیریا کے اومس نام کے شہر میں ہڈیوں سے بنا کوج ملا یہ کوج کسی ایک جانور کی نہیں بلکہ کئی جانوروں کی ہڈیوں سے بنا تھا جیسے گھوڑا الک اور ہرن چونکہ اس کے پاس نہ تو کسی طرح کا کوئی اور افشیش پایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اور نشان جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس کا ہے اور اس طرح کا یہ اکلوتا کوج ہے ایسے میں اس سے جڑے رہیسے اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں اور پراتت ووید بھی اس انوٹھے آرمر کے بارے میں مون ہیں تو دوستو یہ تھی دس ایسی رہیسے میں کھوجیں جن کا راز آکیلوجیکل ایکسپرٹس بھی نہ کھول سکے کون سی کھوج آپ کو سب سے زیادہ روچک اور رہیسے میں لگی اپنے ویچار ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے ہی انیے روچک تتھے جاننے کے لیے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد